ہمارے پاس یہ پوسٹ ہے ہم آج یہ بنائیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں چیز کیا ہوتی ہے کہ ہم نے یہاں سے ایک ڈبا لینا ہوتا ہے یہاں سائٹ سے میں نے ڈبا لیا بائن جانب سے موس کو دبایا اور اس طرح ڈبے کو کھینچ دیا ٹھیک ہے اس کے بعد کوئی بھی ٹول ہم نے استعمال سر یہ ڈبا لینا مجھے نہیں آتا یہ کس طرح آپ اٹھاتے ہیں وہاں سے یہ دیکھیں میں نے ڈیلیٹ کر دیا یہاں سے میں نے لیا لے کر بائن جانب سے موس کو دبایا اور اس طرف کھینچ رہا ہوں موس میرا دبایا ہوا ہے بائن جانب ٹھیک ہے جی سر جیسے ہی میرا کام پورا ہوا تو میں نے چھوڑ دیا موس کو موس کو چھوڑا تو اس حالت میں آ جاؤں گا اس کے بعد یہاں پہ میں نے ایرو پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے ایرو پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے میں کوئی بھی کلر دے سکتا ہوں اپنے ڈبے کو سائٹ سے یہ جو کلر پڑے ہوئے ہیں یہاں سے ہم کوئی بھی کلر دے سکتے ہیں جی سر اتنی چیز سمجھ میں آگئی اس کے بعد ہم نے جو انگلیش کے الفاظ ہوتی ہیں انگلیش کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ہ ہم اسی کوڑا ڈرامے لکھ سکتے ہیں یہاں سے ایک ایک نشانہ در آرہا ہے آپ کو جی آرہا ہے آرہا ہے آرہا ہے اے پہ کلک کروں گا ٹھیک ٹھول جی اے پہ کلک کروں گا اور بائیں جانب سے موس کو دباؤں کو تو یہ یہاں سے لکھنا شروع کر دے گئے میں لکھتا ہوں ٹول کو میں ختم کیا اور یہاں سے الفاظ کو پکڑا اور بائیں جانب سے موس کو کھینچا اور کھینچ کر میں نے اس الفاظ کو بڑا کر دیا اس کے بعد اس الفاظ کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ فونٹیں بڑھ ہوئی ہیں میں یہاں سے کوئی بھی ڈزائن میں لگا سکتا ہوں کوئی scores لگے لگا سکتا ہوں جو بھی اچھی لگے تو میں اس کو لگا سکتا ہوں ان کے بعد یہاں سے یہاں پہ ایک لگا لگا ہے پڑا ہوئے بول کا مطلب ہوتا ہے موٹا کرنا ٹھیک ہے تو میں نے اس آن لائن قرآن ٹیچنگ والے جو الفاظ ہیں ان کو موٹا کیا اور موٹا کرنے کے بعد اس کو میں نے جو ہے جنابے والا کلر ریڈ دے دیا ٹھیک ہے ریڈ دینے کے بعد ایک اور چیز اوپر آ رہی ہے یہ دیکھیں ریڈ کے ساتھ ہلکا ہلکا الفاظ کے ساتھ سفید دی ہے سفید بھی نظر آ رہے کہ جی سر سفید نظر آ رہے ہیں نا آپ کو chyba ٹھی ہے تو ہم آ رہے آ رہے میں کیا کروں گا کی ورڈ کی مدد سے ایف بارہ دن با رہے ہیںには اچھیں اور ہے یہ کبھاؤں لوگہ اور میں بہم participated ہوں گا اور یہاں پہ سیلیکٹ کروں گا ایک بار یہاں پہ سیلیکٹ کروں گا ہے یا یہاں پہ سیلیکٹ کروں گا ہمیشہ جو باہر ہےر سفید ہے اس کو بول تو آٹلین ہم نے کوئی بھی دے نہیں ہے یہاں پہ چار ڈیپو پہ کلک کر کے اوکے کرنے جیسے ہی میں کلک کروں گا تو یہاں پہ رائٹ جانب سے موس کو دباؤں گا تو یہ دیکھیں سفیدی آ چکی ہے میں اس کی سفیدی بڑھانا چاہوں تو دو کی جگہ یہاں پہ میں چار کرتا ہوں اور اوکے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں بڑھ گئی اگر میں چار کی جگہ چھے کرتا ہوں یہاں دیکھیں سفیدی اور بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے یہ کچھ نہ کچھ پوسٹ میں بہتری آگی اتنے چیز ہوگے آگے لکھو with three days free trial classes میں پھر یہاں سے اے پہ کلک کروں گا بائین جانب سے موس کو دباؤں گا اور یہاں پہ لکھوں گا with thr3 days free cla double s class ٹھیک ہے یہاں سے پھر میں موس کی مزد سے ایرو کو ختم کروں گا ختم کرنے کے بعد یہاں سے پھر جیسے ہم نے پہلے فون چینج کی یہ فون چینج کی یہاں سے الفاظ کو بولڈ کیا بولڈ کرنے کے بعد ان الفاظ کو میں تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے بڑا کر کے اس کا ہم کلر کوئی بھی دے دیتا ہوں فرض کیا ہم نے سفید اچھا لگا میں نے سفید لگا دیا اس کے بعد نیکسٹ کام جو ہے یہ ہے کہ یہاں پہ قرآن پاک کی تصویر لگی رہی ہے جو بھی تصویر ہوتی ہے ہمیشہ بات ذہن میں رکھے گے ہم نے یہ تو کوئی نہ کوئی تصویر ہمارے پاس آ جائے گی یہاں پہ میں ایمیج میں جاتا ہوں ایمیج پہ جا کے یہاں سے مجھے جو بھی تصویر اچھی لگتی فرض کیا یہ تصویر مجھے اچھی لگی ہے تو میں اس کو اٹھا لیتا ہوں یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں کاپی کرنے کا طریقہ معلوم ہے آپ کو نہیں سر نہیں یہاں پہ میں رائٹ جانب سے موس پہ کلک کروں گا یہاں پہ کوپی کا اپشن آ رہا ہے اس کو کاپی کیا موس کو دباؤں گا اور پیسٹ کا کر دوں گا تو یہ جو تصویر جو انٹرنیٹ سے اٹھائی ہوگی وہ یہاں پہ آ جائے گی اور یہاں سے پکڑ کے ہم اس کو چھوڑا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور نیچے لکھا ہو ہے کام ٹول قرآن لنٹو قرآن لے دیتے ہیں ہم ہم لے دیتے ہیں لنٹو یہاں پہ دوبارہ لکھتے ہیں یہاں پہ لکھتے ہیں لی اے آر این لرن تو قرآن قرآن لکھا یہاں سے پھر ہم نے فونٹ کو ختم کیا اور یہاں پہ فونٹ کو بدلا اور یہاں سے پھر اس کو بولڈ گیا بولڈ کرنے کے بعد یہاں پہ وہ لکھ دیا جو الفاظ ہم نے لکھنے تھے اور اس کو ہم سفیت کلر دے دیتے ہیں اتنا ہو گیا اب اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا سکائپ آئی ڈیم بوائل نمبر اور ایمیل ٹھیک ہے یہاں پہ انہوں نے کلر بھی تھوڑا سا چینج کیا ہوا ہے ہم یہاں سے پھر ڈیبا لیتے ہیں اور ڈیبے کو پر ایک ڈیبا لگاتے ہیں اور یہاں پہ ہم جو ہے اپنے فون نمبر وغیرہ لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے میں جنابے والا اس کو ڈیبے کو تھوڑا سا چھوڑا کرتا ہوں اور یہاں سے میں اس کا کلر چینج کرتا ہوں کوئی بھی لگا لیتا ہوں فرض کیا مجھے ریڈ اچھا لگتا ہے ریڈ لگا لیا یہاں پہ میں سکائپ آئی ڈی لکھ دیتا ہوں لکھتا ہوں ایس کے وائی پی سکائپ آئی ٹی آگے میں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں میں اپنی لکھ دیتا ہوں حافظ علی شان 187 اپنی سکائپ آئی ڈی لکھیں یہاں سے پھر میں نے لکھنے والے ٹول کو ختم کیا یہاں سے فون چینج کی فون چینج کرنے کے بعد یہاں سے لفاظ کو بولڈ کیا بولڈ کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ ایڈجسٹ کر دیا یہاں سے اس کا فیڈل کی چینج کر دیا پھر ایک اور طریقہ ہوتا ہے اس کو کاپی کرنے کا میں لفاظ کو اٹھاؤں گا اٹھا کر نیچے لے کیا ہوں گا اور چھوڑنے سے پہلے رائٹ سائٹ سے موز کو کلک کر دوں گا جیسے ہی کلک کروں گا تو یہ کاپی ہو جائے گا f8 دباؤں گا یہاں پہ میں اپنا مبائل نمبر لے دیتا ہوں چلا اپنا ہی لکھتا کسی اور کا لکھ دیتا ہوں مبائل نمبر کوئی بھی لکھ دیتا ہوں ڈال دیتا ہوں زیادہ نہیں ڈالتا ہوں تاکہ جگہ کام ہو لکھتا ہوں پلاس بان میں کوئی بھی لکھ دیتا ہوں اپنا نہیں لکھتا ٹھیک ہے کوئی بھی نمبر میں نے یہاں پہ لکھ دیا اور یہاں پہ اس کو اڈجسٹ کر دیا ٹھیک ہے آگے ایمیل لکھنا تو لکھ دیں نہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے بس اتنے پہ ہی گزارہ کر سکتے ہیں چلے ایمیل بھی لکھ دیتا ہوں میں نیچے یہاں پہ پھر کوپی کیا اور لکھ دیتا ہوں ایمیل بھی لکھتا ہوں حافظ علی شان وان ایٹی سیون شیفٹ ایڈی ریٹ جی میل ڈاٹ کام یہ میرا ایمیل ہے میں نے اپنا ایمیل لکھ دیا ٹھیک ہے تین چیزیں ہوں گئی اس کے بعد یہ پھر قرآن پاک کی تصویر لگی ہو یا پھر ہم انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں بچہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو ہم وہاں سے تصویر اٹھا لیتے ہیں اونلائن قرآن ٹیچنگ بس قرآن ٹیچنگ لکھیں گے کوئی نہ کوئی بچہ پڑھتا ہوا ہمیں مل جائے گا تو فرض کیا یہ بچہ مجھے صحیح اچھا لگتا ہے یا پھر یہاں سے کوئی بھی اٹھا لیتا ہوں یہ اچھا لگتا ہے یہاں اس تصویر کو کھلنے دوں گا کھلنے کے بعد میں جنابے والا رائٹ سائٹ سے موس کو کلک کروں گا کاپی کروں گا اور یہاں پہ آؤں گا رائٹ سائٹ سے موس کو کلک کروں گا اور پیسٹ کروں گا تو یہ تصویر ہماری جانت آ جائے گی اس کو پکڑ کے میں چھوٹا کرتا ہوں اور یہاں پہ اس کو اڈجیسٹ کر دیتا ہوں اور اس کو تھوڑ اور نیچے کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک نارمل سی پوسٹ بان چکی ہے اب بتائیں کہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں لگی ڈجیسٹ کریں موسیقی موسیقی موسیقی